حدین علش کی معزیز دوستو السلام علیکم ناظرینِ گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی میں ہم مسلمانوں کو قیامت تک تمام رداد بیان پرما دی تھی اور ہمیں آگاہ کر دیا تاکہ قیامت تک کون کون سے واقعات رہنماؤں گے اور قیامت کیسے آئیں گے آج سینس جن باتوں کی تستیق کر رہی ہے وہ آج سے ڈیٹھ ہزار سال قبل زبانِ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر چکی ہے اسی طرح کے چند بڑے نشانیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں ارشاد پرمائی تھی ناظرینِ گرامی ان تمام نشانیوں کے بارے میں مکمل دور پر سمجھنے اور جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بتر ہوگا گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا مسلمان مالدار ہوں گے مگر دندار نہیں ہوں گے قرآنِ مجید کو لوگ موسیقی کے طرز پر تلاوت کریں گے قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا قاتل اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں یا میں کیوں قتل کر رہا ہوں دنیا کے مالدار لوگ بخیر ہو جائیں گے جہالت عام ہو جائے گی لوگ دنیاوی تعلیم آفتہ ہوں گے مگر دینی علم سے غاپل ہوں گے لوگ زکاة کے حق دار نہیں ہوں گے مگر زکاة کی طلب کریں گے زمانے میں برکت ختم ہو جائے گا سال مہینے جیسا اب تا دن جیسا اور دن گانٹے جیسا ہو جائے گا عرب کی سرزمین پر پراخی آئے گی اور مدینہ منورہ کی عبادی زیادہ ہو جائے گی لوگ صحیح احادیثیں انکار کریں گے اور چوٹی احادیث بیان کریں گے مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں گی شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا لوگ شرابی مشروبات پر مختلف نام رکھ کر استعمال کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا ہے جھوٹ عام ہو جائے گا لوگ جھوٹی گواہی دیں گے دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شولہ ہاتھ میں پکڑا ہو سوت کرنا عام ہو جائے گا ناظرین محترم آپ دوستوں کے سامنے میں نے جتنی نشانیاں بیان کی ہے یقیناً ان میں سے سب کے سب پوری ہو چکی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی